ہی گائز ویلکم بیک آن آرکیم اسٹوڈی کارنر دیکھیں اس میں ہم لوگ کچھ انپورٹنٹ فیجیس کی کوشن رسکس کرنے والے ہیں جو کہ آپ کے ریلوے ایگزام کے لئے بہت انپورٹنٹ ہے ابھی ایل بی کا ایگزام چل رہا ہے اور آپ کو گروپ ڈی کا بھی ایگزام آنے والا تو گائز اس میں سے ایک کوشن آپ کو مست رہے گا دو تین کوشن تو رہے گا کیونکہ یہ بہت انپورٹنٹ کوشن سے آپ کو دیکھ کے ہی پتا چل جائے گا سب سے پہلا کوشن آپ سے پوچھا جا رہا ہے سمندر کا سمندر نیلا پرتیت ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں اس کا انسر ہو جائے گا اکاس کے پرابرتن تتھا جل کے کنو دوارہ پرکاس کے پرکرنن کے قرآن ہوتا ہے ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو معلوم ہے کہ جو روسنی ہوتا ہے جو پرکاس ہوتا ہے سوریہ کا پرکاس اس میں سات رنگ ہوتا ہے سوید پرکاس میں سات رنگ ہوتا ہے وہ پرابرتن ہوتا ہے تو جو بھی پرکرنن ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے دھولکرن کیا ہوتا ہے وہ بیگنگ کلر کو زیادہ افسوس کرتی اور بیگنگ کلر کے زیادہ پرکرنن ہوتا ہے تو اسی لئے سمندر کا جو رنگ ہوتا ہے وہ نیلا پرتیت ہوتا ہے دوسرا کوشن کیا ہے پرکاس سیدھی ریکہ میں چلتا پرتیت ہوتا ہے کیونکہ اب اس کے انسر کیا ہے اس کی ترنگ دیار یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے بہت چھوٹی ہوتے اس لئے پرکاس سیدھی رکھائے میں چلتا پڑتی ہوتا ہے ہم لوگ کو معلوم ہے کہ پرکاس ہمیں ساتھ سیدھی رکھائے میں گون کرتی ہے اور دو تیشہ نمبر کوشن پوچھا جا رہا ہے ہم سے آکاس کا رنگ پرائے نیلا دکھائی دیتا ہے اس کا وجہ کیا ہوتا ہے دیکھیں آکاس کا رنگ پرائے نیلا دکھائی دیتا ہے یہ بھی اس کا بھی انسل ہوگا پرکاس کے پڑی کرنن کے قارن کیونکہ دیکھیں دیکھیں پرکاس کا کرنن کا مطلب یہ ہوا کی زیادہ روسنی کا فیلنا اور جو بیگنی کلر کا جو ترنگ دہری ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور وہ کلر زیادہ پرکنن ہوتا ہے وہ زیادہ فیلتی ہے ٹھیک ہے اسی لئے جو ہے آکاس کا رنگ نیلا دکھائے پڑتا ہے ہم لوگ کو اس کا انسل ہو جائے گا یہ تارے کیوں ٹیم ٹیم آتے ہیں اب دیکھیں تارے کا ٹیم ٹیم ہوتا ہے جس کے وجہ سے پرکاس جو سوریہ کا پرکاس آتا ہے اور وہ اپورتن ہوتا ہے ٹھیک ہے اپورتن ہوتا ہے اور اسی کے وجہ سے یہاں پر تارے ٹیم ٹیم آتے ہیں یہ کوشن بھی بہت انپورٹن ہے گائز آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوا اب چلی دیکھتے دوسرا کوشن کیا ہمارا بجلی کے کاریگر ہاتھ میں بجلی کے کاریگر ہاتھ میں روبر کے دستانی پہنتے ہیں کیوں کیونکہ ہم لوگ اچھی طرح سے معلوم ہے روبر جو دستانی پہنتے ہیں اب رات میں پیر کے نیچے نہیں سونا چاہیے کیونکہ پودھے رات میں کارون ڈیکسائیڈ چھوڑتے ہیں ہم لوگ اچھی طرح سے معلوم ہے اسی لئے رات کو ہم لوگ کو نہیں سونا چاہیے پیر کے نیچے شیون نمبر نے بولا جا رہا ہے سوڈیم کو مٹی کے تیل میں رکھا جاتا ہے ایسا کیوں کیونکہ سوڈیم جو ہے آکسیجن کے سمبغ میں آتے ہی جلنے لگتا ہے اس لئے اس کو ہم لوگ کھلی واتبران میں نہیں چھوڑ سکتے اس کو سوڈیم کو مٹی تیل میں رکھا جاتا ہے اور ساتھ میں پوٹیشیم کو بھی ہم لوگ کھلی واتبران نہیں چھوڑ سکتے اس کو بھی ہم لوگ مٹی کے تیل میں ڈباو کر رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے گائز یہ کوشن بہت انپورٹنٹ ہے اس کے لئے بیدود بلب بیدود بلب میں فیلامین ٹنگسٹن کا بنا ہوتا ہے اس کا گلنانک اچھ ہوتا ہے اسی لئے اس کا یہ جو ہے بیدود بلب میں فیلامین ٹنگسٹن کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا گلنانک بہت اچھ ہوتا ہے نیکسٹ کوشن ہے بجلی کی چمک پہلے دکھائی دیتی ہے جبکہ گرجن بعد میں سنائی پڑتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں اس کا وجہ یہ ہے کہ پرکاس کی گتی دھونی کی گتی سے بہت ادھیک ہوتی ہے تو کئی بار دیکھیں ہوں گے آپ جب بھی یہ موسم خراب ہوتا ہے یا بجلی کا چمکتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بجلی کا چمک دکھائی ہوگا اس کے کچھ سیکنڈ کے بعد روشنی آواز سنائی دیتا ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ جو دھونی کا چال ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے پرکاس کی چال سے پرکاس کی چال کیا ہے تین لاکھ جہاں تین لاکھ کلومیٹر پتی سیکنڈ ہے پرکاس کی چال نریبات میں یہ بہت انپورٹن کوشن ہے آپ کی ایکزام آنے کے چانسے سے اس کے نیکسٹ ورشن کیا ہے نیکسٹ ورشن ہے ہوای جہاں سے یادرہ کرتے سمیں پین سے سیاہی نکلنے لگتی ہے تو یہ کیوں نکلتی ہے بائیو داب میں کمی کی کرنے ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے پریسر کوکر میں کھانا جلدی پکتا ہے کیونکہ داب ادھیک ہونے سے کواتنانگ بڑھ جاتا ہے کواتنانگ آپ کا بڑھ جائے گا اس لئے پریسر کوکر میں کھانا جلدی بن جائے گا اس کے بعد دلہن میں فضے ویکتی دلدل میں فضے ویکتی کو لیٹ جانے کی صلاح دی جاتی ہے ایسا کیوں تو چھترپل ادھیک ہونے سے داب کم ہو جاتا ہے دیکھیں اگر آپ دلدل میں فضے ہیں اور آپ کھرے ہیں تو آپ کا چھترپل کم ہے ٹھیک ہے تو آپ کا داب ادھیک ہو جائے گا اس سے تو اسی لئے جب بھی ایسا ہو تو اس میں لیٹ جانا چاہے تاکہ کیا ہوگا چھترپل ادھیک ہوگا تو داب کم ہو جائے گا جسی کی وہ جلد تھوڑا لیٹ سے اس میں دھسے گا چلیے نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں نیکسٹ کوششن ہمارا ہے بڑھ پانی میں تیارتی ہے پرنتو الکول میں ڈوب جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ بڑھ پانی سے ہلکی ہوتی ہے تتھا الکول سے بھاری ہوتا ہے اس لئے وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے پانی میں تیارنے لگتا ہے اور الکول میں ڈوب جاتا ہے شیونگ برس کو جل سے نکالے جانے پر اس کے کیس اپس میں سٹی رہتے ہیں پریشت کناو کے قارن ٹھیک ہے اس کا انسر ہو جائے گا پریشت کناو کے قارن برسہ کی بوندی ایمم پارے کے کن گولاکار ہوتی ہے اس کا بھی انسر ہوئی ہوگا پریشت کناو کے قارن ہے ٹھیک ہے تاہہوپ گائز یہ کچھ انپورٹن کورسن تھا جو کہ آپ کو آپ کے ساتھ میں نے سیئر کیا ہوں آپ کو سمجھ میں ہوں اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو پلیز آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں گائز اور سیئر کیجئے گا اس لیشن کو جاتے سے زیادہ اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو سومتھ رو باتنگ اس لیشن